موسیقی اور جو عید کی نماز کا طریقہ کار ہے وہ ہے تو آسان لیکن لوگوں کو اس میں جو کنفیزن ہوتی ہے وہ تقبیری جو اس میں زیادہ بولی جاتی ہیں اس کے بارے میں کنفیزن ہوتی ہے دراصل آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں سب سے پہلے نیت کی بات کریں تو اس کے اندر آپ نیت اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے دو رکعات نماز عید الفطر واجب اور میں زائد چھے تقبیروں کے اچھا بل فرض کسی وہ نیت یاد نہیں رہتی کہ اتنے نیت کے مسئلے میں اتنا علجنے کی جو یہ وہ ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ صرف سیدھے سی دل کے اندر یہ ارادہ کریں کہ آپ عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو یہ نیت بھی آپ کے لئے کافی ہے اس میں الگ سے کچھ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تو اسی طرح آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں کہ میں یہ عید کی نماز پڑھا رہا ہوں دل میں ارادہ کر لیں بس یہ بہت ہے اللہ تبارک وطالہ دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے اب اس میں جو چھے تقبیریں ایکسٹرا بولی جاتی ہیں تو چھے تقبیروں کو دو جگہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا کیونکہ یہ دو رکعات ہیں تو تین ایکسٹرا تقبیریں پہلی رکعات میں بولی جائیں گے اور تین ایکسٹرا تقبیر جو ہے وہ دوسری رکعات میں بولی جائے گی اب یہاں پہ جو کنفیوز ہوتی ہے کہ تقبیریں پہلی میں زیادہ ہوتی ہیں تو معلوم نہیں چلتا کہاں رکوع ہوتا ہے کہاں پہ اٹھنا ہے کہاں ہاتھ چھوڑنے باندھنے تو اس میں لوگ جو ہے آپس میں کنفیوز ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پہلی رکعات کے اندر جو تین ایکسٹرا تقبیر بولی جائے گی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے عام دو رکعات نفل کے اندر نماز اگر آپ دو رکعات نفل پڑھیں گے تو اس میں پہلی رکعات میں پہلے سے دو بار تقبیریں موجود ہوتی ہیں ایک تقبیر موجود ہوتی ہے نماز کو شروع کرنے کے لیے جس کو تقبیر تحریمہ بولتے ہیں تو وہ تقبیر نماز میں اللہ اکبر کہہ کے اپنی نیت باندھ لیتے ہیں ایک نماز کی عام نماز میں یعنی دو رکعات میں تقبیر پہلے سے ہے اور قیام ہی کی حالت میں دوسری تقبیر ہوتی ہے رکوع میں جانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو اس میں ایکسٹرا تقبیریں ہیں عیدگی نماز میں ان کو نکال دیا جائے تو یہ عام نفل نماز کی طرح جو دو رکعات بچیں گے تو اس میں دو تقبیر پہلے سے ایک رکعات میں موجود ہوتی ہے جو کہ عام نمازوں میں ہوتی ہے اسی طرح جو دوسری رکعات ہوگی اس کے اندر پہلے سے ایک تقبیر ہوتی ہے قیام کی حالت میں اور وہ تقبیر کونسی ہوتی ہے کہ جب آدمی رکوع میں جاتا ہے تو یہ آپ خیال رکھیں کہ اب اس میں تین تین ایکسٹرا تقبیریں ملیں گی تو ان جو پہلے سے موجود ہیں اس کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کریں گے ابھی جیسے نیت آپ انہیں کرنے کے بعد نماز آپ شروع کریں گے تو پہلی تقبیر جو بولیں گے نا اللہ اکبر کہہ کے جو پھر ہاتھ کو باندھیں گے اور یہاں پہ سنا وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ یہ جو پہلی تقبیر ہے یہ ایکسٹرا تقبیر نہیں ہے جو عیدگی نماز کے لیے تھی بلکہ یہ تقبیر تحریمہ ہے جو نماز میں داخل ہونے کے لیے تھی جو کہ عام نمازوں میں عام نمازوں کے اندر بھی ہوتی ہے لہذا آپ نے جو یہ پہلی تقبیر بولی تو اس کے اندر آپ نیت باندھ کے جو ہے وہ سنا پڑھیں گے اور یہ پہلی تقبیر عام نماز کی طرح سی ہے اب اس کے اندر آپ کو تین ایکسٹرا تقبیر بولنی ہے پہلی رکعت میں تو جب آپ جیسی نیت باننے کے بعد سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم تو اس سے مکمل ہونے کے بعد آپ کو تین ایکسٹرا تکبیر بولنی ہے یعنی پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے پھر اسی طرح دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے پھر اسی طرح تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کانوں کے ہاتھ اٹھا کے باندھ لینا ہے اچھا اس میں جو دو مرتبہ ہاتھ کو چھوڑنا ہے وہ اس لیے کہ جہاں پر قرآن پاک پڑھا نہیں جاتا وہاں پر نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ نماز جنازہ کے اندر آخری تقبیر کے اندر جو سلام پھیرا جاتا ہے وہ ہاتھوں کو چھوڑ کر تقبیر کہی جائے اور پھر سلام پھیر لیا جائے تو یہاں پر یہ پہلی تقبیر جیسی آپ نے اللہ اگر رکھے کہ نیت باندھی تھی وہ تقبیر تحریماتی اس کا اس نماز سے یعنی عید کی نماز سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا یہ ہر نماز میں ہوتی ہے پہلی وہ ہوتی اس کے بعد تین آپ کو ایکسٹرا بولنی تھی جس میں آپ نے تین بولی ہوں تیسری میں آپ نے نیت باندھی کیونکہ ابھی تیسری کے بعد آپ کو قرآن پڑھنا پڑھے گا تو اس لیے یہاں پہ یہ نیت باندھی ہے آپ کے قرآن پڑھنے سے مرادی ہے کہ امام کو قرآن پ بنائیں گے امام صاحب کی اس سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر پھر کہا جائے گا اور یہ تقبیر ہوگی تقبیر انتقال یعنی یہ رکو میں جاننے کی تقبیر ہوگی تو اس طرح آپ رکو میں جائیں گے اور پھر رکو سجود سے امام صاحب فارغ ہوں گے اور آپ بھی فارغ ہوں گے تو اس طرح ہی آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی اس میں تقبیروں کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں کہ اس میں چار مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر بولی جائے گی پہلی تو ایک یہ بولی جائ ہے کہ تین اس میں ایکسٹرہ بولی جائیں گی چار اور ایک ایک پانچویں بولی جائے گی جو تقبیر انتقال ہوگی تو یہ جو شروع کی چار تقبیر بولی ہیں قیام کی حالت میں ان چاروں میں پہلی میں اور آخری میں ہاتھ بندیں گے اور پہلی اور آخری میں ہی قرآن بھی پڑھا جائے گا بیچ کی دو میں ہاتھ نہیں بندیں گے اس طرح بھی آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں یعنی پہلی رکعت میں آپ شروع کریں گے تو اللہ اکبر یہ پہلی تقبیر اور اس میں ہاتھ باندیں گے تو پھر یہ اس میں سنہ وغیر آپ پڑھیں گے اسی طرح پھر بیچ میں دو تقبیریں بولیں گے اللہ اکبر اور اس میں ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر اس میں بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے تو بیچ کی دو میں ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر جو چوہتی بولیں گے اللہ اکبر تو اس میں پھر آپ نیت باندھ لیں گے اور امام صاحب کا قرآن سنیں گے تو اس طرح پہلی قیام کی حالت میں ان چار تقبیروں میں شروع اور آخر میں ہاتھ باندھنے ہیں اور ایک میں قرآن خود کو پڑھنا ہے سنہ اور ایک میں امام صاحب کا سننا اور بیچ کی دو میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے جب امام صاحب چوتھی تقبیر میں کرت سے فارغ ہوں گے تو پھر وہ رکو سجود کریں گے تو اب جو اگلی اللہ اکبر ہوگی وہ ہوگی رکو میں جانے کے لئے تو یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی اب اس میں آپ نے تین ایکسٹر تقبیریں بول لی ہیں جو کہ تقبیر تحریمہ کے بعد بولی ہے اچھا تقبیر تحریمہ سے پہلے اس لئے نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ نماز کی شرطوں کے اندر تو یہ داخل شامل ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے لئے تحریمہ جو ہے کہی جائے گی تو جب تک اب نماز میں داخل نہیں ہوں گے تو پہلے تقبیر نہیں بول سکتے اس لئے پہلی تقبیر تقبیر تحریمہ اور اس کے بعد تین ایکسٹر تقبیریں ہیں اور اب دوسری رکعت کے اندر ہوگا یہ کہ جیسے آپ سجدے سے فارغ ہوں گے تو پہلے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو نیت باندھنی ہو اور امام صاحب جو ہے وہ قرآن پاک پڑھیں گے اس میں سننا ہے یعنی اب جو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو پہلے نیت باندھنی ہے نیت باندھنے کے بعد قرآن پاک سننا ہے اب اس میں بھی ایکسٹرا تین تقبیریں باقی رہ گئیں تیسے رکعت کے لئے کیونکہ چھے تقبیریں ایکسٹرا بولنی ہے عیدی نماز میں تین پہلی میں اور تین دوسری میں تو اب اس کے اندر آپ جیسی قرآن پاک سن لیا آپ نے مکمل تو پھر اس کے بعد تین تقبیریں آپ کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو لٹکانا ہے ایک بار دوسری بار اللہ اکبر اور پھر تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو لٹکانا ہے اس میں تیسری تقبیروں میں ہاتھ لٹکانا ہے باندھنے نہیں ہے کیونکہ اب یہاں قرآن پاک پڑھا نہیں جانا جو قرآن پاک پڑھا جانا تھا وہ پہلے پڑھ دیا گیا تو اب جب تین بار اللہ اکبر کہہ کر آپ کو continue ہاتھ چھوڑ دیں گے اب چوتی بار جو اللہ اکبر کہیں گے وہ رکو میں جانے کے لئے ہوگی یعنی ہاتھ چھوڑے رہیں اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جائیں تو جس طرح سے یہ تقبیر انتقال رکو کی ہوتی ہے تو یہ جو رکو کی تقبیریں ہیں آپ ان کی کاؤنٹنگ میں تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ چھے تقبیر کہتے ہیں لیکن کوئی ساتھ بولتا ہے کوئی آڑ بولتا ہے اصل میں وہ ایکسٹرا تو چھے ہی ہیں لیکن جو پہلے سے نماز میں تقبیر ہوتی ہیں موجود اللہ اکبر آپ لوگ اس سے تھوڑا disturb ہو جاتے ہوں گے تو پہلی والی میں پانچ ہوئی ٹوٹل تقبیریں اور اس میں جو ہیں وہ چار ہوئی جس میں سے تین ایکسٹرا ہوئی اور ایک رکو میں جانے والی ہوئی آخر میں تو رکو سجود کے بعد نماز سے فارع ہو جائیں باقی طریقے کا عام نفل نماز جس طرح دو رکعت پڑھتے ہیں وہ ہی رہے گا اور پہلی میں پانچ ہوئی جس میں سے ایک تو تقبیر تقبیر تحریمہ نماز شروع کرنے والی جو عام نماز میں ہوتی وہ والی ہوئی اور اس میں بھی ایک رکو میں جانے والی آخر کی ہوئی تو ان دونوں کے بیچ میں تین ایکسٹرا ہوئی جس کو پانچ تقبیر اکل ملا کے یہ ہو جائیں گی تو امید ہے آپ کو یہ طریقے کار جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا ویسے دوسرے چینل کے اندر بھی یہ ویڈیو جو ہے نا موجود ہے میرے چینل پر شاید نہیں تھی تو اس لئے میں نے اس کو بنا دی کافی اس کے ریکویسٹ تھی عید کی نماز کے طریقے کے بارے میں تو عید سے پہلے اس کو آپ زیادہ سیادہ لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ان کو طریقے کار معلوم چل جائے اچھا کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو دوسری ویڈیو پر آپ کو صرف نماز کا طریقہ ملے گا لیکن اس کے اندر کچھ ایسے مسئلے بھی پیش آتے ہیں کہ جو نماز جیوں کے ساتھ عید میں پیش آتے ہیں وہ نہیں ملیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ باتیں بھی یہاں پر کرتا چلتا ہوں اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی تقبیر فوت ہو گئی یعنی وہ تھوڑا لیٹ پہنچا اور وہ تقبیر ہے نکل چکی تھی جو تین ایکسٹر تقبیر ہوتی ہے اور اب امام صاحب جو ہے وہ کرت کر رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ لے کیونکہ بہت سارے لوگ عید کا دین ہے تو لیٹ ہو ہی جانے کپڑوں وغیرہ پر جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں تو تھوڑا وقت نکل جاتا ہے تو اس لیے اب اگر امام صاحب امام صاحب نے شروع کر دی پڑنا اور وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نیت بندی بھی تو آپ جب اس میں شامل ہوں گے تو آپ کو اپنی تین ایکسٹر تقبیر بولنی پڑیں گی یعنی پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندیں گے نیت باندنے کے بعد سنہ وغیرہ پڑیں گے سنہ پڑھنے کے بعد تین بار اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح تین ایکسٹر تقبیر آپ بولیں گے اگرچہ امام صاحب کے رت کر رہے ہوں تب بھی آپ کو یہ بولنی ہے اچھا اگر اس صورتحال آپ کے ساتھ یہ پیش آتی ہے کہ امام صاحب کے رت سے فارغ ہوئے انہوں نے قرآن پاک پڑھ دیا اور یہ رکو میں چلے گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب رکو سے نہیں اٹھیں گے آپ تین تقبیر بول لیں گے تو لہذا آپ کو قیام کی حالت میں بھی تین تقبیر بول لنی ہے یعنی آپ نیت کریں اس کے بعد تین بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نیت کو یعنی تقبیروں کو مکمل کر لیں پھر چوہتی تقبیر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے اور امام صاحب کے ساتھ مل جائیں اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام صاحب رکو سے اٹھ جائیں گے اگر آپ نے تقبیر پڑی لہذا آپ کیا کریں امام صاحب کے ساتھ رکو میں چلے جائیں امام صاحب کے ساتھ رکو میں چلے جائیں اور رکو میں بھی آپ تقبیر بول سکتے مطلب رکو کی حالت میں ہی آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی آشتہ کہ آپ کے کان سن سکیں ہوں بلند آباز میں نہیں بولنی تو اتنی آشتہ آپ تقبیر بول سکتے ہیں کہ آپ کے کان سنیں تو اس طرح سے آپ رکو میں بھی وہ جو ہے بولنے تقبیر ہیں اگر یہ معاملہ ہے کہ رکو بھی چلا جائے گا امام صاحب یعنی اب اگر تقبیر بولیں گے تو پھر یہ کہ وہ تقبیر جو ہے وہ ساکت ہو جائیں گی ورنہ یہ کہ جب تک آپ تقبیر پہلی رکعات آپ کو مل رہی ہے رکوع آپ کو مل رہا ہے تو رکوع ختم ہونے تک اور نیت باننے اس دوران جہاں آپ کو موقع ملے گا اب تین تقبیر وہاں اپنی بولیں گے چاہے رکوع میں بولنے تب بھی جو ہے آپ کا واجب ادا ہو جائے گا اچھا اگر صورتحال ایسی پہ اشادی کے پہلی رکعات جو ہے وہ نمازی کی نکل ہی گئی تو پھر یہ جو ایکسٹرا تقبیر ہوگی یہ دوسری میں نہیں بولے گا بلکہ جب یہ سلام کے بعد اپنی نماز پڑے گا بچی ہوئی ایک رکعات تو اس میں پھر یہ ایکسٹرا جو ہے نا تقبیر بولے گا تین تو یہ وہاں پہ جو ہے تین تقبیر ہے اس کی قبر ہو جائیں گی اور یہ جو رکوع میں تقبیر بولی جائیں گی نا تو رکوع میں صرف تقبیر بولی جائے جو مقتدی یعنی بعد میں آیا ہے اس کے لئے تو وہ بار بار یہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو یہ صرف تقبیر بولے گا ابھی ایسا ہوگا رکوع میں بھی ہاتھ اٹھائے تو ماں معاملہ تھوڑا گڑڑ ہوگا تو بس یہ اشاروں سے یعنی آواز کے ساتھ تین مرتبہ تقبیر ہے بول کے اپنی تقبیروں کو پورا کر لے پھر بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سمجھنے میں آپ کے نہیں آیا ہے آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کیونکہ ابھی نوٹیفکیشن کی پرابلم چل رہی ہے تو چینل پہ بھی نہیں آ رہے تو آپ ایک مرتبہ ایسا کر لیں کہ عید کی نماز سے پہلے ہے مسجد میں جا کر قریبی امام صاحب سے ایک بار مل لیں اور ان سے ایک مرتبہ اپنی نماز کا طریقہ کار بتا دیں دکھا دیں اس طرح آپ دوسرے دنیا کے کاموں کے اندر پروفیشنل پہ جاتے ہیں سیکھنے سکھانے یا بتانے تو اسی طرح ایک مرتبہ یہ بھی کر لیا گرہیں کیونکہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز آتی ہے تو اس لئے تھوڑا سا کنفیوزن لوگوں کو رہتا ہے تو آپ مسجد میں جائیں امام صاحب کو ایک دفعہ بتا دیں کہ مجھے عید کی نماز کا یہ طریقہ پتا ہے کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے یا اس میں کچھ اور چیز ہے یا اگر میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو امام صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس میں رہنمائی کر دیں گے تو عید سے پہلے ایک مرتبہ ان سے مل بھی لیا جائے مرنہ بازرہ سکتاریہ 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 پتھر بھی حسنالی پرنوار پرنوار بنایا